میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں حتی ایسا کر حوصلہ یا الہی اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف والوں کو پسند فرماتا ہے چنانچہ یہ پارہ چھ سور مائدہ کی آیت نمبر بیالیس میں ہے وَإِنْ حَكَمْ تَفَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ترجمہ کندل ایمان اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں سائع عرش کس کس کو ملے گا یہ حضرت علامہ مولانا جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عاشق رسول کئی بار خواب میں سرکار مدینہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جارت کی بیداری میں پچھتر مرتبہ پچھتر سیونٹی فائیو ٹائمز اللہ کے محبوب کی بیداری میں جارت کیا آپ آپ کے رسالے کو اردو ترجمے کے ساتھ دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ نے پیش کیا اس میں لکھا ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا فرمان زیشان عادل حکمران بروضی قیامت اللہ عز و جل کا سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ اس کے قرب میں ہوگا عدل انصاف کرنے والے بادشاہ کے بارے میں بخاری شریف حدیث نمبر 1334 میں ہے فرمایا سات شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جب اس کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا نمبر ایک عادل بادشاہ نمبر دو وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہی گدارے تین وہ دو شخص جس کا دل جب سے کہ وہ مزید سے نکلے مزید میں لگا رہے حتیٰ کہ مزید میں لوٹا ہے چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کریں جمع ہو تو اس کی محبت پر جدہ ہو تو اسی پر پانچمہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اس کی آنکھیں بہیں یعنی رونے لگے چھٹا وہ شخص جسے خاندانی حسین عورت بلائے وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کی سعادت پائے گا ساتمہ وہ شخص جو چھٹ کر خیرات کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ نہ جانے کے دہنے ہاتھ سے کیا دے رہا ہے اس حدیث پاک کے تحت یا ویسے ہی مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ عادل بادشاہ سے مراد وہ مومن بادشاہ اور حکام جو رعایہ پر انصاف کرتے ہیں کیونکہ دنیا ان کے سائے میں رہتی تھی لہٰذا یہ قیامت میں رب تعالیٰ کے سائے رحمت میں رہے گا تو یہ ان تمام سے افضل ہے اس لیے اس کا ذکر سب سے پہلے ہوا عادل حکام بھی جو صاحب اقتدار ہیں عرباب اقتدار ہیں اور عادلیں مفتی صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی اس بشارت میں داخل ہیں مسند بزار حدیث نمبر 2487 میرے آقا دو عالم کے داتا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل اسے عدم کہا جاتا ہے جس کے آس پاس برج ہیں اس کے پانچ ہزار دروازے ہیں ہر دروازے میں پانچ ہزار چادرے ہیں ان میں صرف نبی یا صدیق یا شہید یا عادل بادشاہ رہیں گے ترمیزی شریف میرے آقا رہی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت دن لوگوں میں اللہ کو زیادہ پیارا اور اللہ سے زیادہ قریب جگہ والا انصاف والا بادشاہ ہے قیامت کے دن تمام لوگوں میں اللہ کو زیادہ پسند اور بہت سخت عذاب والا اور ایک روایت میں ہے کہ رب سے بہت دور مجلس والا ظالم بادشاہ ہے مرآ جل پانچ سطح آ چار سو اٹھا من چار سو انسٹھ مفتی صاحب فرماتے ہیں قریب جگہ سے مراد عزت و مرتبہ ہے یعنی دوسرے بادشاہوں کے مقابلے میں عادل بادشاہ اللہ تعالی سے زیادہ درجہ و مرتبہ والا ہوگا یعنی دوسرے بادشاہ انصاف و عدالت کے لحاظ سے زیادہ قرب والا ہوگا میں نیکی کی دارت کی دھو میں ماں چاہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی